نواز شریف کے بغض میں ریاست کی چولے ہلا دی گئیں ساکب نصار بتائیں انہوں نے کیا کیا ملک کے ہر وزیراعظم کی تظلیل کی گئی ہم نے پاکستان کو چیچک زدہ جمہوریت دی یہ نہیں ہو سکتا کہ مارشل لوگ کی مضمت نہ کی جائے ساد رفیق کا تقریب سے خطاب احسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے تو نالائک و ناکام حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا حمزہ شہباز نے امران خان کو جالی جھوٹا ووٹ چور وزیراعظم قرار دے دیا کہا نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانا برباد کر دیا کھلاری نے ملک و قوم سے کھلوار کیا ہم چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں نواز شریف بے دخل ہو کر پاکستان پہنچیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے معاون خصوصی شہباز گل کی بورے والا میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کے سزائیں معاف ہونی ہیں تو جیلیں کھول دیں شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے وہ سیاسی وجہ سے نہیں بے دخل ہو کر واپس آ رہے ہیں جو لوگ وطن واپسی کے لئے ڈیلوں کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے ہی رہیں گے وفاقی وزیر تلات فواد چودری کا ٹویٹ کہا نون لیگ والے بوٹ پالش کا سامان لے کر کھڑے ہیں صرف کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا ہواوں کا رخ اب آپ کا نہیں قائد آزم کی جد و جہد کے بغیر آزاد پاکستان ہمارا مقدر نہیں بن سکتا تھا وزیر آزم عمران خان کا بابا اے قوم کے یوم ولادت پر پیغام کہا حکومت کرپشن سے پاک معاشرے اور غریب کی مدد کنے والے نظام کے لئے کوشہ ہیں آئیں ذات مسلق اور عقیدے کی بنیاد پر اختلافات ختم کر کے متحد ہو کر کام کریں بانیے پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر گارس کی تبدیلی کی پر وقار تقریب سلامی دی گئی پاکستان ملیٹری اکیڈمی کے کیڈس نے گارس کے فرائض سنبھال لیے اس اللہ فاج کا بابا اے قوم کو قراج عقیدت ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ قائد کا ویجن ہماری کامیابی کے لئے ناگذیر ہے ترقی پسند پاکستان کے لئے اتحاد ایمان اور نظموں ضبط کو اپنا نہ ہوگا گورنر سندھ اور وزیرعالہ کی بھی مزار قائد پر حاصلی ایڈمنیسٹریٹر کراچی متزاہ وحاب نے سڑکوں پر جرائم میں اضافے کا اطراف کر لیا کہا کہ معاشری حالات کی وجہ سے سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے کانون آفس کرنے والے ادارے جرائم پر قابو پانے کے لئے کوشنا ہیں شہر کی صورتحال دوہزار تیرہ چودہ سے بہتر ہے کراچی نے بہت برا وقت دیکھا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس پر خصوصی عبادات گرجہ گھروں میں دعایا تقریب گیتوں پر ٹیبلوز پیش کیے جا رہے ہیں سینٹر کلاوس کا سڑکوں پر گشت سہائف اور پیار بانٹنے لگے ویٹیکن سٹی میں خصوصی تقریب میں پوپ پرانسز نے دعا کرائی کہاں غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کریں صدر اور وزیراعظم کی کرسمس پر مسیحی برادری کو مبارک بات صدر عارف علوی نے کہا کہ آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے قائد عظم نے سب کے لئے بلا تفریق پالیسی کا اعلان کیا چیف جسٹس گلزار احمد کی کراچی کے ٹرینٹی چرچ کیک کٹا اقلیتوں کے حقوق سلف نہیں ہونے دیں گے حیسائیوں کے سکول واپس کرنے کے لئے ایک دمات کی ہدا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل بنا اقلیتوں کی آواز تین سال میں دس ہزار سات سو عیسائیوں نے شکایات درج کرائیں جن میں سے بچانویں فیصد شکایات نبٹا دی گئیں مسیحی برادری صحت انصاف کارٹ کی سہولت پر سو فیصد مطمئن مودی کا بھارت اقلیتوں کے لئے غیر محفوظ جنونی ہندووں کے حیسائیوں پر حملے بڑھ گئے جان بچانے کے خوف کی وجہ سے حیسائیوں نے خود کو ہندو ظاہر کرنا شروع کر دیا نیو یورک ٹائمز کی سوری نے بھارت کا مقروض چہرہ بے نقاب کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی